جمعیت علمہ اسلام فی کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کی جانب سے اچانک اسلامباد دھرنے کے خاتمے کے بعد جاری کردہ پلین بی اب تک کچھ تاثر قائم کرنے میں ناکام رہا ہے مولانا کے اپنے ساتھی حیران ہے کہ ایک روز پہلے تک وزیر آزم سے استیفہ مانگنے پر ڈٹے ہوئے ان کے امیر کو اچانک ایسی کیا سوچی کہ آن کی آن میں دھرنا ہی ختم کرنے کا اعلان کر دیا دوسری طرف عوامی حلقے بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ مولانا اچانک شاید اس لیے اٹھ گئے کہ وہ جن کے کہنے پر آئے تھے ان کا کام ہو گیا لیکن مولانا کے ناکدین کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے دھرنا ختم کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ ان کے کارکنان ایک ایک کر کے بھاگنا شروع ہو گئے تھے لہٰذا انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ پنڈال خالی ہونے سے پہلے وہ خود دھرنے کے خاتمے کا اعلان کر دے مولانا کے پلین اے میں جس شدت کا اظہار کیا گیا تھا اس کے برقس پلین بی میں سخت اقتماد کا کوئی ذکر نہیں ہوا بلکہ کارکنوں کو منظم رہنے اور لوگوں کو ریایتیں دینے کی بات کی گئی ہے جمعیت علماء اسلام فیقر آنوان حافظ حسین احمد کے مطابق اگلے مرحلے میں صوبوں کو ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں جہاں وہ اپنے مطابق احتجاج کی منصوبہ بندی کریں گے انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج بتدریج پھیلائے جائے گا اور مختلف علاقوں میں اپنے طریقہ کار کے مطابق مظاہرے کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں بند کی جانے والی شہراؤں ہائی ویز اور موٹرز ویڈ کی نشاندہ ہی کر لی گئی ہے ان مقامات پر جمعیت علماء اسلام فیق کارکنان جمعیت رات کے روز دن دو بجے سے دھرنا دینا شروع کریں گے ہر صوبے میں چار سے پانچ ایسی شہراؤں کا انتخاب کیا گیا ہے جو بلوک کی جائیں گی اور یوں احتجاج صرف اسلامباد نہیں بلکہ پورے ملک تک پھیل جائے گا پلین بی کے تحت جیجو ایفے کے کارکنان اس وقت تک احتجاج جاری رکھیں گے جب تک ان کی صوبائی قیادت اور کارکنان چاہیں گے پھر مرکزی قیادت سے مشاورت کے بعد پلین سی پر عمل درامت کیا جا سکتا ہے پلین بی کے مطابق پنجاب میں بزدار کے مقام پر جیٹی روڈ کو بند کیا جائے گا انڈس ہائی وے کو لنک روڈ پر بند کیا جائے گا مولانا فضل رحمان کے چھوٹے بھائی سینیٹر مولانا عطاو رحمان کے مطابق خیبر پختونخواہ میں انڈس ہائی وے پشاور آولپینڈی جیٹی روڈ اور شاہرائے ریشم کو بھی بند کر دیا جائے گا تاہم پشاور اسلامباد موٹروے کے بارے میں ابھی کچھ تیہ نہیں ہو سکا خیبر پختونخواہ میں پلین بی پر عمل درامت کے حوالے سے صوبائی ترجمان جی جوائی فے عبدالجلیل جان کا کہنا ہے کہ بنو میں انڈس ہائی وے اور ہزارے میں شاہرائے ریشم بند کی جائے گی انہوں نے کہا کہ مالکن ڈویجن میں چکدرا نشہرہ میں حکیم آباد روڈ کو بند کیا جائے گا مرکزی شاہرائوں کو جی جوائی فے کے پلین بی کے تحت بند کیا جائے گا جمعیت علمہ اسلام فے نے ہزارہ ڈویجن میں اہم شاہرائوں اور شاہرائے کراکرم کی بندش کا بھی فیصلہ کیا ہے زلہ بڑ گرام میں کسپل کے قریب شاہرائے کراکرم بند کی جائے گی اپر ہزارہ کے جلا کے لیے چھتر پلین سے شاہرائے کراکرم بند کی جائے گی جی جوائی فے ترجمان کے مطابق مقامی عمرہ کے علاقے میں پہنچتے ہی دھرنے بھی شروع ہو جائیں گے بلوچستان میں پلین بی پر عمل کرنے کے حوالے سے جمعیت علمہ اسلام فے بلوچستان کے صدر اور رکنے قومی اسمبلی مولانا عبدالواسے نے بتایا کہ پلین بی پر عمل درامت کے لیے سرحدی شہر چمن سے کوئٹہ آنے والی شاہرائے پر احتجاج شروع کر دیا گیا ہے اور اس احتجاج کو بتدریج وسط دی جائے گی اور مزید شاہرائوں پر احتجاج کیے جائیں گے کوئٹہ چمن شاہرائے کلابداللہ حمید کراس روڈ پر بلوک کر دی جائے گی جہاں دونوں جانب سے بڑی تعداد میں گاڑیاں روکی گئی ہیں اس احتجاج میں جمعیت کے کارکنوں کے ساتھ پشتونخہ ملی عوامی پارٹی کے کارکنان بھی شامل ہیں ایسی طلاح ہیں کہ لیویز اہل کار ٹریفک کے لیے شہرہ کھولنے کے لیے مظاہرین سے مذاکرات کر رہے ہیں اس احتجاج میں مظاہرین کے تعداد کوئی بہت زیادہ نہیں تاہم سڑک پر گاڑیاں کھڑی کر کے روڈ بلوک کیا گئے ہیں صبح سندھ میں پلینڈ بی کے حوالے سے جے یوائی سندھ کے راہنما مولانا راشد سومرو کا کہنا تھا کہ ہماری تحریک کا اگلا پڑاؤ پلینڈ بی کی شکل میں شروع ہو رہا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ناکام ہو رہے ہیں ہم کامیابی کا زینہ چڑھتے جا رہے ہیں جب تک گرتی دیواریں گرا نہیں دیتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے انہوں نے کہا کہ کارکن دھرنوں میں ہرگز ڈنڈے نہ اٹھائیں اور ایمبولینسز کو ضرور راستہ دیں مولانا راشد محمود سومرو کا کہنا تھا کہ صبح سندھ میں پلینڈ بی کے تحت سندھ کو پنجاب سے ملانے والی شائرہ نیشنل ہائیوے اور سکھر ملتان موٹروے کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا جائے گا جمعہ تلمہ السلام فیکر آہنما کے مطابق صبح سندھ میں کارچی سے پنجاب اور خیبر پکتونخہ کی جانب آنے والی شائرہ پر جیکاب آباد کے مقام پر احتجاج کیا جائے گا جبکہ کوئٹا سے کارچی جانے والی شائرہ پر خوزدار کے مقام پر بھی احتجاج ہوگا بلوچستان اور سندھ میں کارکنوں سے اپیل کی گئی ہے کہ احتجاج میں شرکت کے لیے وہ اپنی قریبی علاقوں میں پہنچ جائیں مولانا کا پلین بھی اپنی جگہ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان کی طرف سے ملک پر میں پہیا جام کرنے کے منصوبہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے